آج ہم یہاں کسان میلا میں ہیں جو اسٹائل لگی ہوئی ہیں اور جو سرکاری بیبھاکی طرف سے کچھ کسانوں کے لیے جانکاری دینے کے لیے ہے تو ہم نے یہ دکان دیکھی یہ ہے بال وکا سیوا ایبم پسٹ آہار جنپت سنبھل تو ہمیں یہ جگیا سا ہوئی کہ ہم جانے کہ کیا ہے تو یہاں کے جو سب سے پہلے تو آپ ہمارے درسکوں کو اپنا یہ ہے میرا نام نیتا سینی ہے بال وکا سپا گیا ہے اس اسٹال کا اور ہم اپنے اسٹال کے مادیم سے سارے درسکوں کو یہ سندیج دینا چاہتے ہیں کہ جو بال وکاس میں ہماری یوجنائیں ہیں اس کے بارے میں جانکاری دینا چاہ رہے ہیں جیسے ہمارے آنگان باڑی کے اندروں پر گربتی مہلائیں آتی ہیں اور دھاتری مہلائیں آتی ہیں ان کو پروٹین سے بھرپور سبھی یہ جیسے کی چنہ ہے مونگ فلی سمیں موسم کا فل ہے یہ سیجن کا اور چنہ دال یہ پروٹین سے بھرپور ہیں اور ادھر ہم نے ہم یہاں بتانا چاہیں گے کہ یہ یہ جو آپ تھوڑا سا پھل سبجی دیکھ رہے ہو ڈال چنہ بغیرہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہو یہ ادھر سے جو ہے یہ جو ہماری گربتی مہلائیں ہوتی ہیں یہ ان کے ادھر سے ہے کہ ہمیں بیٹامین اے بی سی ڈی پروٹین جو بھی کچھ ایک گربتی مہلائیں کے لیے چاہیے جو اس کے بارے میں ہے کہ ہمیں کیا ملک کھانا چاہیے یا جو ہمارے بھوجن میں کیا ہونا چاہیے ہمارے ناشتے میں کیا ہونا چاہیے تو یہ جو پردسنی ہے یہ اسی کے ادھر سے ہے تو ہم میڈم سے جانکاری لیں گے کہ ایک گربتی مہلائے کو کیا کیا اپنی سرکشاہ اور کھانپان میں ملک کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہم میڈم سے بات کر رہے ہیں ہم تو اور وہ بتا رہی ہیں تو بس میرا تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ جو انہوں نے پردس جو دکان لگائی ہوئی ہے اس کا ادھر سے کیا ہے میں نے یا اسی حساب سے بتایا کہ جو گربتی مہلہ ہیں ہماری جو ہماری یہ تو ہمارے روج مرہ کے کھانپان میں آتا ہے اور وہ ہی سابقہ کچھ یہاں پر نیا نہیں ہے لیکن کسی چیز کو کب کہاں کھانا ہے اس کے لیے یہ ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں اور ہم میڈم سے پوچھیں گے ہاں جی بتائیے جی سر جیسے گربتی مہلہ ہوتی ہے ہے اس کو جب اس کے پیڑ میں بچہ پلتا ہے تو اسے اتریقت کھرا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں جیسے کی استھانیے پھل ایوم سبجی کا وہ استعمال کر سکتی ہے جیسے کی وہاں پر امرود رکھے ہیں امرود جو ہے سب سے سستہ پھل ہے گربتی مہلہ یہ امرود رکھا ہوا ہے اسی دیسے سے رکھا ہوا ہے کہ ہماری گربتی مہلہ اس امرود کو کھا کے آئرن بھرپور ماترہ میں لے سکتی ہے اس سے اور اس کا پیٹ بھی ساف رہے گا اور اسے آئرن بھرپور ملے گا ابھی جیسے آپ نے امرود کی بتائی تو یہاں کچھ تھوڑا سا یہ سنکو سندے ہوتا ہے کہ جیسے سردی کا موسم ہے تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ امرود کو جو کھاتے ہیں ملو سے ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو اس کے بارے میں بتائی ہے نہیں ہی ایسا نہیں ہے جیسے بھی ہم ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں اور میں ایک ہیلتھ کلب کو جوائن کرتی ہوں صبح ڈیڑھ گھنٹا لگ بھگ میں ہیلتھ کی وہ لیتی ہوں ٹریننگ لیتی ہوں اس میں یہی بتاتے ہیں سب لوگ ڈاکٹر ہیں جو جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ میں سنتی ہوں کہ جو بے گیاں نکو کے دوارہ بھی سنا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ جو اس تھانیے فل سبجی جس موسم میں جو فل آتا ہے جیسے کہ کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے اس کو کیول نقصان کرے گا جو سوشت ویقتی ہوگا اس کو کوئی بھی فل سبجی نقصان نہیں دیتی ہے یہ موسم کے نسار جو فل سبجیاں ہوتی ہیں اس موسم میں جرور کھانی چاہیے سبھی جو اس تھانیے طور پر مل جائے اچھا یہ آملہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ آملہ کا پریوگ اچار سے ہوگا یا مطلب کیسے کیا ہوگا آملہ کا جیسے کہ ہم اس کو اوبال کر کے تھوڑا سا اس میں وہ ڈالیں گے چونہ کچھ کا چونہ چونہ کلی چونہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا تھوڑی سی ماترہ چوننے کی ڈال کے اوبال کر کے اس کا ہم پریوگ کر سکتے ہیں اچار میں بھی ڈال لیں گے اور اس کا مربع بھی ہم کھا سکتے ہیں تھوڑی سی چینی ڈال کر کے دو طرح سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں بھرپور ماترہ میں بیٹامین سی ملے گا اس سے ہمیں اچھا یہاں تو بہت کچھ ہے لیکن جو صبح سے سام تک ایک گرببتی مہلا کو جو ملپ بھوجن میں یا نہ یا نہ جو ناشتے میں یہ پریوک کرنا چاہیے صبح سے اور سام تک کا وہ کیا کریں ویسے تو اگر ہم چرچہ کریں تو کافی ٹائم لگ جائے گا اور آج کل اتنا سمیں کسی کے پاس نہیں ہوتا تو تھوڑا سنگچھے میں جو جو آپ کا میسیج ہے وہ ہماری جو درسک ہیں ان تک پہنچ بھی جائے اور جو آپ کا میسیج ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو جائے تو صبح سے سام تک کا جو ہے جو آہار ہے پسٹ آہار ہے جو بھی کچھ ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا سنگچھے ملپ صبح کو کیا لینا دوبھر کو کھانے میں کیا ہے سام کو کیا ہے رات کو کیا ہے یہ بتا جیسے کی گرامین پریویس میں رہنے والی مہیلاؤں کو ہم یہ ہی سندیج دیتے ہیں جن کے گھر دودھ ہے تو وہ اپنے دن کی شروعات ایک گلاس دودھ سے کریں اور دودھ کو بھی کھالی نہ لیں جیسے کی گھر میں کچھ جیسے مٹری وغیرہ بنا کے کھا لیتی ہیں وہ یا بسکٹ وغیرہ لے لیں اس کو کیونکہ رات میں بچہ پوری رات بھونکا رہتا ہے پوری رات میں تو مہیلہ کھاتی نہیں ہے اس بچے کو صبح طاقت ملنی ضروری ہے جھاڑ وغیرہ لگانے سے پہلے سب سے پہلے مہیلہ ایک گھر باتی مہیلہ دودھ لے دودھ کے ساتھ بسکٹ لے سکتی ہے پھر وہ اپنے گھر کا کام شروع کر سکتی ہے اس کے بعد جب وہ کھانا بنا کے اپنے پریوار کو دے تو پریوار کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ اپنے پتی کے ساتھ بھوجن کرے پتی کا یہ دائت بنتا ہے کہ وہ اپنی پتنی کو گھر باتی کے روپ میں اپنے ساتھ بیٹھا کر کے سامنے بھوجن کرائے تاکہ اسے بھی بھرپور بیٹامین مینرل سبھی چیز اس کے بچے کے لیے مل سکے پانچ رنگ کا بھوجن اس کی تھالی میں ہونا چاہیے جیسے کہ دہی ہونی چاہیے سپید رنگ کی اور پیلا فل ہونا چاہیے اور روٹی بھرپور ماترہ میں اس کو ڈبل خوراک کھانی ہے دوپیر میں کھائے پھر سام کے 3 یا 4 بجے کے بیچ میں وہ کھا لے وہ ہی پانچ پانچ طرح کا کھانا اسے کھانا ہے گروتی میں ہلا کو اور آئرن کی گولی اسے جرور کھانی ہے خون کو بڑھانے کے لیے دودھ نہیں لینا ہے آئرن کی گولی کے ساتھ جیسے کی ہم نے یہ پیلے فلک جو رکھے ہوئے ہیں اس کا جیسے جوس نکال لے یا جیسے نیمبو رکھا ہے نیمبو کا رکھنے کا بودے سے یہی ہے کہ نیمبو ایک گلاس پانی میں وہ نچوڑ لے اور آئرن کی گولی جو ہے اے نم بھینجی دیتی ہیں ٹھیکا کرن پہ وہ تو اس ٹیبلیٹ کو کھانا ہے تو کھون کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی اس کا بچہ بلکل سوست ہوگا اچھا یہ جو سمیں سمیں پہ کرپتی محلاؤں کے لیے جو جانچ ہوتی ہے کچھ گرامیڑ چھتروں میں جو مہیرائیں ہوتی ہیں وہ آلکس کر جاتی ہیں کہ ملب سمودائک ملب کیندر تک کون جائے اور آپ تو یہ ہے کہ جو سمودائک کیندر سے جو نرس یا ڈاکٹر سے ہیں وہ گاؤں گاؤں جا کے نکڑ کیمپ لگاتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہیں بنچت تو آپ جو بنچت رہ جاتی ہیں یا جو آلکس ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے بالا تو وہ گرمبتی محلائیں جو ہیں ملب انہیں ایک پرکار سے آلکس ہی کہیں گے تو ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا ان کے لیے یہ میسیج ہے پہلی بات تو ہم ان کی جو مجرگ محلائیں ہوتی ہیں ان کے گھر پر ہم جا کے جیسے آشا ہے اے نم ہے آنگنواری بہنجی ہیں یہ تین کا گروپ ہے ٹریپل اے آنگنواری اے نم آشا یہ تینوں تو لوگ جاتی ہیں ان کے گھر جاتی ہیں میں خود گئی ہوں کئی بار میں نے سمجھایا ہے شیطر میں جا کے ان کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ہم ٹیکہ لگوائیں گے یہ آپ کے بچے کی سرکشہ کے لیے ہے آپ کی سرکشہ کے لیے ہے آپ کو یہ ٹیکہ لگوانا ضروری ہے یادی آپ ٹیکہ نہیں لگوائیں گی تو آپ کا بچہ بھی بیمار ہو سکتا ہے اور جب محلہ پریسپ کے لیے تیار ہوگی تو اسے ٹٹنیس وغیرہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہم اس کے گھر جا کے ان کی بجرگ محلہ کو سمجھاتے ہیں تو کچھ محلہیں تو مان جاتی ہیں 99% محلہ مانی جاتی ہیں ایک پرسنٹ میں یہ کہتی ہیں کہ یہ آئی بہن جی ایسی آئی ہے اور یہ دیکھو ہم نے ہم نے دکھو ٹیک کا نہ لگوایا تو دیکھو ایک سو میں اگر ایک محلہ ہے تو ہم 100% یہ پریاس کرتے ہیں کہ سمجھا ہو جا کے اس محلہ کو بھی ہم لگوا دیں تاکہ وہ بھی ہماری دیش کی ایک سرکشت ناری ہے اس کا بھی ہم پورا پریاس کریں اور اس کو بھی ہم لگائیں اچھا میڈم نے جو بتایا ابھی جو ہمارے نبجات بچوں میں جو کوپوسن کا جو اثر دیکھنے کو ملتا ہے کہیں نہ کہیں وہ ہماری اندیکھی یا ہماری لاپربائی کہہ سکتے ہیں اسے جو ہم اس پر فوکس نہیں کرتے یا گوھر نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں کوپوسن یعنی کہ جو ہمارا آہار ہے بٹامین میں ہو یا پروٹین میں ہو کہیں کہیں نہ کہیں ہم اس سے جو بنچت ہوتے ہیں اور جو کوپوسن جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ پرتی ساتھ کچھ کیا زیادہ سے زیادہ پرتی ساتھ جو کارن ہے وہ یہ ہمارا بچے کی دیکھ ریک میں کمی ہمارا خان پان ہے جو بھی کچھ ہے تو جتنے بھی گربتی مہلائیں ہیں یا ان کے فیملی ساتھ جو میمبر ہیں ان سے ہمارا آگرہ یہ ہی ہے اور جو جو میڈم ایک میسیج دینے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس چیز کو سمجھیں دیکھئے جب ہماری نیم ہی پکتہ ہوگی تو ہمارا مکان بھی اچھا ہوگا سب سے بڑی بات تو یہ ہے تو آپ نے میڈم جی ہمیں سمیں دیا اس کے لیے بہت بہت